اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر الار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر دیار آڈینس آج کی ویڈیو میں ہم فروزن شولڈر کی ٹریٹمنٹ پر بات کریں گے اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ہم نے what is frozen shoulder اور what are the causes and signs and symptoms of frozen shoulders اس پر ہم تفصیل گفتگو کر چکے ہیں دوبارہ ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم صرف اور صرف علاج پر بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں جو کنونشنل طریقہ کار ہے جو ہمارے عام ہسپتالوں میں یا کلینکس میں ڈاکٹر صاحبان جو طریقے اختیار کرتے ہیں جو میڈیسن لے دیتے ہیں پہلے اس پر بات کرتے ہیں پھر ہم فیزیو ترابی پر بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ہومیوپیتی کی کچھ میڈیسن کا نام اور اس کا استعمال بھی بتا دیتے ہیں عام جو کلینکس ہوتے ہیں ارتوپیڈکس سرچنز ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ frozen shoulder کیلئے سب سے پہلے پین کیلرز دے دیتے ہیں مختلف قسم کے پین کیلرز available ہیں آپ کا ڈاکٹر صاحب جو بھی آپ کیلئے موضوع سمجھے وہ آپ کو لکھے دے دیتا ہے اگر پین کیلرز سے افاقہ نہ ہو اور عموما ہوتا بھی نہیں ہے پین کیلرز سے کیونکہ میں پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ frozen shoulder جو ہے اس کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے عموما سالوں تک جاتا ہے تو اب سالوں تک تو کوئی پین کیلرز استعمال نہیں کر سکتا اور اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کو اور بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں تو اس لیے آج کل جو orthopedic surgeons ہوتے ہیں وہ steroid کا ایک injection بھی shoulder joint میں لگا دیتے ہیں اس سے بھی عموما تین چار مہینے تک آرام رہتا ہے پھر تین چار یا پانچے مہینے کے بعد اس injection کو repeat کیا جاتا ہے اور اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو اور تکلیف بہت زیادہ ہو تو پھر سرجری تک بھی بات چلی جاتی ہے سرجری کے ذریعے joint میں جو muscle ہیں جو tenderness ہے اور جو thickness ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر فیزیو ترافی ہیں فیزیو ترافی جو ہے یہ بہت زیادہ important اور کیوریٹیو option ہے آپ کے پاس کسی بھی فیزیو ترافیسٹ کے پاس آپ جا سکتے ہیں ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے frozen shoulder کے لیے کون کون سی exercise کرنی ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے جو muscles یا جو ligaments جو ہوتے ہیں جو ایم موبائلز ہوئے ہوتے ہیں جس میں stiffness فیدہ ہو چکی ہوتی ہیں عموماً اس سے افاقہ ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہومیوپیتی آ جاتی ہے یاد رکھے ہومیوپیتی کے یہ جتنی بھی میڈیسن جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ ہومیوپیتی میں as a pen keller استعمال ہوتے ہیں اگرچہ مختلف قسم کے authorities ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی افادیت کا کوئی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا لیکن جب ہم patients کو دیکھتے ہیں اور history لے لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان میڈیسن کے استعمال سے ٹھیک ہو گئے ہیں ان کے درد کو افاقہ ہو چکا ہے رسٹاکس ایک ہومیوپیتک پینکیلر میڈیسن ہے جب مریض کو لیٹتے ہوئے درد آ جاتے ہیں اور چلنے پھرنے سے یا اپنا شولڈر استعمال کرنے سے اس کو حرکت دینے سے اس کو افاقہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ رسٹاکس جو میڈیسن ہے یہ ڈاکٹر صاحبان دے دیتے ہیں اور اس سے افاقہ بھی ہو جاتا ہے برائیونیا البا ایک اور ہومیوپیتک پینکیلر ہیں یہ تب دے دیا جاتا ہے مریضوں کو جب چلنے پھرنے سے درد میں اضافہ ہو اور مریض جو ہے اس کے مومنٹ شولڈر جوائنٹ مومنٹ وہ بہت زیادہ مقدود ہو چکی ہے یعنی وہ اپنے شولڈر کو اگر معمولی حرکت بھی دے دے تو ناقابل برداشت قسم کے درد اس کو ہو جاتے ہیں تو پھر برائیونیا البا جو ہے یہ ایک میڈیسن ہے اور کارامت بھی ہے اسی طرح آرنی کا ایک اور میڈیسن ہے اگر ایکیوٹ قسم کے درد ہو چھوٹ لگنی کی وجہ سے درد ہو گئے ہو اور جو شولڈر ہے اس کے اوپر انپلیمیشن بھی ہو سورز بھی بنے ہو اور خراش بھی بنے ہو تو پھر یہ آرنی کا جو ہے یہ بہتر ہے آرنی کا آئل بھی دستیاب ہے آپ اپنے جوائن کے اوپر آرنی کا آئل کی مالش کرا کر پھر اس کو آہستہ آہستہ حرکت دے دیتے ہیں فیزیو ترائیبی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اس سے یقین انفاقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کاسکیکم کوبالٹم اور ایکونایٹ یہ تین اور نام ہیں کاسکیکم جو ہے اس کو ہم عام زبان میں پوٹاشیوم ہائیڈریٹ بھی کہتے ہیں اس کا بھی کسی نہ کسی حد تک فائدہ ہیں آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے اگر وہ ضروری سمجھے تو وہ ساتھ کاسکیکم بھی دے دیتا ہے کوبالٹم جو ہے یہ میں تو ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اس میں کوبالٹم جو ہے یہ کارا مد ہے پینکیلر کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں ایکونایٹ یہ صدیوں سے چائنہ میں اور جو ایسٹرن کانٹریز ہیں ان میں بطوری علاج اور بطوری پوائزن یہ ایک پودا ہے استعمال کیا جاتا رہا ہے ایکونایٹ میں بہت ساری انگریڈینٹ ایسی ہیں جس سے انفلمیشن اور ٹینڈرنس اور سٹیفنس اور پین کو آرام جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے تو یہ کوئی سات آٹھ میڈیسن ہومیوپیتی کے ہیں اسی طرح کچھ کنونشنل سیسٹم کے میڈیسن کے بارے میں ہم نے بات کی ہیں آپ جو بھی ضروری سمجھے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لے میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ جو مختلف قسم کے تیرافیز ہیں جس میں کنونشنل سیسٹم ہیں جس میں فیزیو ترافی ہیں اور جس میں ہومیوپیتی ہیں ان سب کو ساتھ ساتھ لے کے جائے پھر انشاءاللہ آپ کو جلد آرام آ جائے گا اور مستقل آپ کا علاج جو ہے وہ ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کیلئے کارا مت ثابت ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ لگے ہمارے